بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ایل القبور اب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیں حسن کیپٹن صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں نواشریف سے آپ ہر ہفتے جیل میں ملتے ہیں جاستے ہیں میرات کو کہا جا رہا ہے میاں نواشریف و شباشریف کے بیانے میں فرق ہے میاں صاحب کہتے ہیں آپ کے تھوپ کے دنے میں جانا ہے جبکہ شباشریف این کمپنی کہتی ہے کہ اپنی حق بولا رکھو یار میں ہزار دفعہ یہ قصہ بیان کر چکا ہوں کہ نواشریف صاحب کا حکم ہے کہ پورا پاکستان پورا پاکستان مولانا فضل الرحمن صاحب کے درنے میں جائے یہ وہ تاریخ ہے جو لکھی جائے گی اور یہ ووٹ کو عزت دو کا پارٹو ہے اور ووٹ کو عزت دو نواشریف صاحب کا نعرہ ہے اور پاکستان کے لیے وہ اپنے ووٹ کی عزت اور آئین کے تقدس کے لیے جانا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ بائیس کروڑ عوام جا رہے ہیں ایک دو بندے نہیں بائیس کروڑ جا رہے ہیں وہ اپنے ووٹ کی عزت کے لیے جا رہے ہیں اپنے آئین کی پاسداری کے لیے جا رہے ہیں پاکستان مشکلوں میں کشمیر کے جو ہمارے مظلوم مسلمان بھائی ہیں ان کی ازادی کے لیے جا رہے ہیں اور یہی درنہ جو ہے وہ لو سی کروس کرے گا انشاءاللہ دوسرے فیض میں ہم لو سی کروس کریں گے اور انڈیا کو بتائیں گے کہ آپ کا کرسیو ہم لوگ لو سی کروس کر کے توڑیں گے انشاءاللہ کشمیری مائیں بینیں جو صبح اٹھ کے دروازے کھول کے انتظار کر رہی ہیں ان کو کوئی ستائیس تاریخ تاک انتظار کرو اس کے بعد انشاءاللہ محبان اسلام اور کشمیر کے مجاہد تمہارے تک پہنچیں گے جو ہمیشہ پہنچے ہیں بھائی جو انشاءاللہ کہتے ہیں وہ درنے میں ساتھ آئے میں نے بائیس کروڑ کے دیئے تو بائیس کروڑ کا مطلب ہے پھر بائیس کروڑ ہے ہر بندہ جائے گا میاں صاحب جائیں گے میاں صاحب کے چانے والے جائیں گے میاں صاحب کے بچے جائیں گے بھائی جائیں گے بہنیں جائیں گے میاں نواز شریف صاحب کی بڑی والدہ گھر بیٹھی دعا کر رہی ہے یالن کو کامیاب کرو اور کیا جائے آپ جب بدر میں صحابہ اکرام گئے تھے تین سو تیرہ تھے وہاں سے ایک بڑا لشکر آ رہا تھا اس وقت بھی ایسے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اتنے دور جا کے نہ لڑے جب اللہ نے پکار دیا ہے کہ جہاد فیس بھی لیلہ ہے پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون سی جگہ پہ ہر جگہ جہاد فیس بھی لیلہ ہے یہ بھائی ایجنسیوں کا سوال ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا یہ ضرور کسی ایجنسی نے ان کے کان میں ڈالا ہے آگے چلے آگے چلے ان کو کشمیر سے پیار نہیں ہے جس طرح میں آج کل نعرہ لگاتا ہوں ایجنسیوں کا ترجمان مباشر لگمان مباشر لگمان 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 آپ تو قوم یہ کہا رہی ہے میڈیا سے ڈرنے والی نہیں کہ آپ خود ڈرے ہوئے ہیں اچھا ہمارے نہیں یہ جس دن وہ اور ان کی ہمشیرہ صاحبہ جائیں گی تو پھر اٹھتالیس انچاس پچاس ہو جائیں گے انشاءالت ہے اچھا کیپٹن صاحب لاسٹ میں بتانے آپ یہ نتانہ دیجئے گا کہ یہ ایجنسیوں کا سوال ہے ایک خبر چاہ رہی تھی کہ مریم صاحبہ سے موبائل پر آمد یار یہ کس نے کس نے کہے دیا ہے کیا وہ اتنا کمزور کنٹرول ہے کہ موبائل ہے اندر چلا گیا یہ چونٹی اندر چلی گی یہ ہیلے بانے ہوتے ہیں دوستو جس طرح رانہ سوناللہ سے سولہ کلو ہیرون نکلی اس طرح موبائل بھی نکل گیا کوئی فکر نہ کیا کریں آپ صرف آپ کشمیر پہ بات کریں یہ جو درنا ہے یہ بائیس کروڑ عوام غصے میں کشمیر جائیں گے انشاءاللہ کشمیر ہماری شہر آگا ہے اس کو کٹنے نہیں دیں گے ہم نے انیس سو اٹھالیس میں خیبر پہ تنخواہ کے غیور پتھانوں کے ساتھ سری نگر فتح کیا ہوا ہے اور پھر فتح کریں گے انشاءاللہ بائیس کروڑ لوگ ایک شخص کوئٹہ سے چل پڑا ہے اونٹ کے اوپر مولانا فضل اور ایمان صاحب تمہارے وین کو سلام پیش کرتا ہوں تم نے ایک آواز دی اور کلمہ گو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سر بلندی چالے والے تمہارے پیچھے چال پڑے ہیں مولانا یہ تمہارا کمال نہیں ہے مفتی محمود کا کمال ہے یہ شاہ امن نروانی کا کمال ہے یہ ساجد میر کا کمال ہے یہ ان علماء کا کمال ہے جو تحجد کے وقت مساجد میں آتے ہیں اور شاہ کے وقت واپس جاتے ہیں ان کی دعاوں کا سمر کا وقت آ چکا ہے میں میری جو آپ سے گپ شپ رہتی ہے اس پر نراز نہ ہوں مجھے پتہ ہے سات بجے آپ آتے ہیں آپ کے گھر پہ بھی مسائل ہیں آپ یوٹلٹی سٹور پہ کھانا لیا لنگر خانے پہ نہیں جا سکتے سفید پوش ہیں آپ آپ کے بچے فیسوں کے بغیر ہیں آپ درخواستیں دے رہے ہیں وابڈا کو کہ یہ اس بل کو میڈیا والوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ کیمرے والا اور کلم والا موجیں تو دوسرے کر گئے نا جنہوں نے بڑے بڑے ٹاورز کھڑے کر لیے جنہوں نے بڑے بڑے چینل مرتے تو آپ لوگ ہیں جنگ میں آپ مریں امن میں آپ مریں لوگ آپ کے شہید کر دیے جائیں اور پھر آپ کی تنخواہیں بھی پوری نہ ہو ہم میں آپ کے درد میں بات کر رہا ہوتا ہوں مباشر لقمان کے درد میں نہیں کر رہا ہوں جب وہ سکول جاتا تھا تو اس کے پاس تین پنیوں والا سائیکل نہیں تھا آج اس کے پاس دو جہاز ہیں دوستو کیا یہ بیریئر ٹاؤن کی پالش لگی ہے یا کہ کسی اور جگہ سے پالش لگی ہوئی ہے یہ مباشر لقمان جواب دے نا اس طرح کے انکر آگے جنہوں نے آپ کی عزت کو عزت ہی نہ سمجھا آپ کو دوپ میں کھڑا کر دیا خود ائر کنڈیشن کمروں میں ان کا خود مجھے جہاز میں سفر کرتے ہوئے کہتے ہیں میں ایک کمرے کے گھر میں تھا جب میمان آ جاتے تھے تو میں باہر جا کے دوسرے کمرے میں ایک پتھان چوکی دار تھے ان کے پاس ہو جاتا تھا کہ گھر میں جگہ نہیں تھی کومن باتھروم ہوتا تھا آج وہ سیاستدانوں پہ تنخید کر رہا ہے مباشر لقمان وہ بتائے جہاز کہاں سے آئے ابباد جان نے تو ایک سائیکل نہیں چھوڑا آپ کے لئے یہ بات ہے یا نہیں اوکے